بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ریحان لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں The Authentic Islam Official YouTube Channel آج ایک مرتبہ پھر ایک نیا سبق لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں نورانی قائدہ تختی نمبر آٹھ کا پارٹ سیکنڈ حروف لین کل کی ویڈیو کے اندر ہم نے پڑھے تھے حروف مدہ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے حروف لین حروف لین کیا ہوتے ہیں یا اور واو ساکنہ یا اور واو جو ساکنہ ہو کل میں نے بتایا تھا ساکنہ وہ ہوتی ہے جس کے اوپر جزم ہوتی ہے جیسا کہ یہ واو کے اوپر جزم ہے تو واو ساکنہ یا کے اوپر جزم ہے تو یا ساکنہ تو واو اور یا جو ساکنہ ہو اور اس سے پہلے زبر ہو دیکھیں یہ یا ساکنہ اس سے پہلے زبر یہ واو ساکنہ اس سے پہلے زبر تو یہ حروف جو ہوتے ہیں یہ حروف لین کہلاتے ہیں اور ان کو پڑھتے وقت کھینچنے اور جھٹکا دینے سے اور مجھول پڑھنے سے بچایا جائے تو تائی کھینچنا اور جھٹکا دینا اور مجھول پڑھنا اس سے بچایا جائے کیونکہ یہ حروف بالکل نرمی سے آدھا ہوتے ہیں اس لئے اس کو لین کہتے ہیں لین کا عربی میں معنی بھی نرمی ہی ہے تو چلیئے پڑھتے ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے تا واؤ زبر تاو اب نہ تاو کر کے جھٹکا دینا ہے نہ سختی سے پڑھنا ہے اور نہ ہی تاو تو بلکل نرمی سے آدھا ہو سکتے ہیں تا واؤ زبر تو تا یا زبر تی تو تی سا واؤ زبر سو سا یا زبر سی سو سی دال واؤ زبر دو دال یا زبر دی دو دی زال واؤ زبر زو زال یا زبر زی زو زی را واؤ زبر رو را یا زبر ری رو ری زا واؤ زبر زو زا یا زبر زی زو سو 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 شین وزبر شو 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 شی سو شی سواد وزبر سو سواد یا زبر سو 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 زبر سو 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 forts بوزبر سو سواد یا زبر سو زوزبر مس where i love me نون واو زبر نو نون یا زبر نی نو نی حمزہ واو زبر او حمزہ یا زبر ای او ای با واو زبر باو با یا زبر بی باو بی جیم واو زبر جو جیم یا زبر جی جو جی حا واو زبر حو حا یا زبر حی حو حی خا واو زبر خو خا یا زبر خی خو خی عین واؤ زبر عو عین یا زبر عائی عو عائی غین واؤ زبر غو غین یا زبر غی غو غی فا واؤ زبر فو فا یا زبر فی فو فی قاف واؤ زبر قو قاف یا زبر قی قو قی کاف واؤ زبر کو کاف یا زبر کی کو کی میم واؤ زبر مو میم یا زبر می مو می تو یہ ہے آج کے ہمارا سبق حروف علین کا ان کو انتہائی نرمی سے پڑھنا ہے کھینچ کر نہیں پڑھنا جھٹکہ دیکھ کر نہیں پڑھنا اور مجھول پڑھنے سے بھی بچنا ہے تو اس کو آپ پانچ سے سات مرتبہ دیکھ کر سنیں اور اس کے بعد پھر خود پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا تو کل کی ہم ویڈیو کے اندر پڑھیں گے تختی نمبر نو جس کے اندر ان حرکات کی مشک ہے جزاکم اللہ وحسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ